بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں حج کے موضوع پر ایک سیریز ہے جس کا ہم نے آغاز کیا تھا تقریباً دس روز قبل مسلسل بات ہو رہی ہے اور حج کے سلسلے میں جو موضوعات آ رہے ہیں اور زیلی موضوعات ان پر سبسیلی بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حجاج اکرام کے قافل روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان سے اور دنیا بھر سے تو ہم یہ چاہتے ہیں خواہشہ ہماری یہ کہ حج سے قبل یعنی حجاج اکرام کی روانگی سے قبل اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے علم میں بہت ساری باتیں ہمارے علماء اکرام کے ذریعے پہنچیں اور حج کے سلسلے میں جو نکات ہیں اور جو تفہیمات ہیں جو معنی ہیں جو مفاہی میں وہ کھل کر سامنے آئے کسی بھی قسم کا کوئی ابحام باقی نہ رہے اور حج کھل کر سامنے آئے ہمارے ہم نے احرام کی نیت سے لے کر وہ حج کی نیت اور پھر تواف اور اس کے بعد سعی اور سعی کے بعد پھر منہ کو روانگی منہ سے ہم آئے تھے عرفات کی جانب آخری پرگرام میں آج ہم وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں بات روکی تھی ہماری یعنی میدان عرفات ہم آ گئے ہیں میدان عرفات خواتین و حضرات بہت اہم جگہ وقوف عرفات الحج و عرفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عرفہ یہی حج کا دن ہے اور ایک بات اور خواتین و حضرات جس پر ہم تفصیل سے بات کروائیں گے اپنا موزد علماء کرام سے کہ قرآن کریم کی وہ آیت میدان عرفات ہی میں اتری کہ دین مکمل ہوتا ہے خواتین و حضرات یہ اللہ تعالیٰ کہ کتنی بڑی نعمت اور تکمیل ہو رہی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ دین مکمل ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے یہ بات کی اور دنیا کا بتا دیا کہ اب نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی رسول ہے انا خاتم النبیین لا نبی بادی قرآن حدیث میں آیا اور قرآن کریم میں کیا آیا ما کانا محمدن ابا اہدم مر رجالکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین خواتین و حضرات تفصیل سے بات کریں گے میدان عرفات کے حوالے سے اور میدان عرفات میں ہم دو نمازیں ایک ساتھ بلا کے پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں سنتیں نہیں پڑھتے سنتیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں تمام گفتو آئے انشاءاللہ جستہ جستہ آگے بڑھیں گے پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام پاک سے چلتے ہیں لاہور جہاں منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الہزری صاحب آئیے لاہور چلتے ہیں بہت شکریہ نیک صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کے لیے ہم چلتے ہیں ایک بار پھر لاہور جہاں منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راو صاحب آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں بہت شکریہ نیک صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھار دے بلکہ طاقتور تو وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا کہ پہلوان وہ نہیں کہ کسی کو پچھار دے غصے میں خود کو قابو میں رکھنا یہی بات جو قرآن کریم نے بھی رشاد فرمائی وہ قاذبین الغیس پر جو بات وہ بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے اس وقت پہلے میں تعریف کراتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا پھر سوال کوئیس کا آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں مسلسل ہس سیریز کے اس پرگرام میں ہم نے بہت سی باتیں آپ سے سیکھی اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب سب آپ سے واقف میں آپ کے تعریفی کلمات میں مزید کیا ادا کروں کچھ الفاظ خواتین حضرات کوئیس کمپیٹیشن آج کا سوال آپ کی خدمت میں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں موضوع ہمارا میدانِ عرفات ہمارا سوال یہ تھا ہفتے کے روز کہ بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کہلاتے ہیں بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کہلاتے ہیں صحیح جواب حضرت یعقوب علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس جانور کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرہ دیئے تھے کس جانور کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرہ دیئے تھے تین آپشنز حدود مچھلی تیسرا آپشن چیونٹی خواتین حضرات صحیح آپشن روانہ کرنے کے لیے جو ٹیلپون نمبرز ہمارے وہ ہیں 021345270902134528061 ہمارا ایمیل ایڈرس ایپی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور آپ اپنا درست آپشن 3031 پر سینڈ کر سکتے ہیں پروگرام کا آغاز محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کیا آپ مسلسل تکشیف لا رہے ہیں آپ کو ہم زحمت دے رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے بہت ہمارے لئے سعادت سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم آگئے تھے منہ سے اب میدانِ عرفات میں وقوفِ عرفات کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحج و عرفہ وقوفِ عرفات جو ہے وہی حج ہے اسلام یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا یعنی بظاہر تو عرفات کے جو مناسق ہیں وہ اتنے زیادہ اہم نہیں عام بادی نظر میں نظر آتے لیکن یہ کہ اگر اس کو غوث سے دیکھیں تو اس میں انسان کی زندگی پوری کے پوری پنہ ہے سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میدانِ عرفات میں جب حاجی ایک ہی لباس میں سفید لباس میں جو کفن سے مشابہ ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی جگہ ہوتے ہیں تو وہ ایک حشر کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے انسان سوچے اسی صورت سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ لیا جا رہا ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہوں گے جس وقت حاجی اس طرح سے سوچنا شروع کرتا ہے اور اس وقت کے اوپر غور کرے کہ جب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں یہاں حجاج اکرام آئے تھے تو اس وقت گویا کہ انسان کی زندگی بدلنے لگتی ہے کہ یہاں اگر اسی لمحے ہمیں موت آ جائے یا اسی دوران مناسق کو ادا کرتے بھی ہمیں موت آ جائے تو ہم کس کیفیت میں اور صورت میں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کو فیس کر رہے ہوں گے اور ہمارا کیا ہوگا یہاں پہ ایک بشارت ہے یہاں پہ ایک بشارت ہے اسی طرف ہمارے اسی طرف ہمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی نعمت سے مایوس نہیں کرتا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کر لیا پورے احتساب اور اس کے ساتھ وہ ایسا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کہ ایک واقع یہاں یہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ گرے اور ان کی گردن کے ہڈی ٹوٹ گئی بعض میں یہ ہے جو ہم زیادہ ترجی دیتے ہیں جن روایات کو کہ جو ان کی اوٹنی تھی اسی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ ان کی شہدت ہو گئی وہاں انتقال ہو گئے ان کا تو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اکرام پوچھا کہ کیا کرنا ہے اس کا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دو وہ کرو اور اسی اس کو کفن جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اسی اس میں رہے گا اور چہرہ سر اس کا جو ہے وہ نہیں دن اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے تو اس میں یوں تو بہت تفصیل ہے حافظ ابن قیم وغیرہ نے بھی بڑی تفصیل دیئے لیکن جو اصل بات سمجھ نہیں کی ہے کہ حج اگر پوری خلوص نیت سے یعنی وی وی آئی پی حج نہیں ہے احتساب والا اگر حج ہے اور اس میں انسان کی یہ وہ ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو کے یہاں سے جاؤں تو اور اس دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قیامت میں بھی اسے عبادت کے ساتھ اٹھے گا جیسے عبادت کو وہ انجام دے رہا تھا اور یہ حج کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جو یہ یہاں عرفے کے دوران پیش آئی شجا صاحب الحج و عرفہ وقوف اچھا وقوف رکن ہے لازمی ہے اور توافظ یارت یہ دو ارکان ذرا عرفات پہ آپ بات کیجئے اور خاص طور پر اس آیت کے تعلق سے کہ آیت اتر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعادت کی بات ہے کہ حج جیسے مناسق میں سے ایک بڑے ارکان اسلام میں سے ہم بات کر رہے ہیں آج جیسے کہ حدیث کا ذکر آ گیا کہ الحج و عرفہ کے حج تو نام ہی وقوف عرفہ کا ہے بقیہ تمام جو بھی دیگر مناسق ہیں ان میں کوئی کمی کو تاہی ہو ادا نہ ہو تو دم دے کر دیگر امور یا اس کی اضالے کی صورتیں موجود ہیں لیکن جو یہاں نہیں پہنچ سکا اس کا حج ہو گئی نہیں اور جو یہاں پہنچ اور باقی مناسق میں کچھ کمی رہ گئی تو اس کمی کا اضالہ کیا جا سکتا یہ تو اس کی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احمیت کو بیان فرما دیا دوسری بات جیسے ڈاکسٹر نے ارشاد فرمایا کہ یہ میدان حشر کا سا سما ہمارے سامنے آتا ہے عرفات کو بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ معارفت سے ہے کہ یہاں پہنچ کر انسان کو معارفت حاصل ہوتی ہے معارفت اپنے رب کی بھی جب وہ لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ایک گلانس میں دیکھتا ہے ایک ہی نظر میں دیکھتا ہے تو رب العالمین کی قدرت اور اس کی خلاقی اور اس کی طاقت کا اظہار ہوتا ہوا بندے کو دکھائی دیتا ہے تو ایک تو یہ معارفت رب العالمین کے اعتبار سے دوسری معارفت اپنی ذات کے اعتبار سے کہ آج میں کھڑے آسمان تلے کھڑا ہوں میرا گھر بھی تھا ہے میری گاڑی بھی ہے میرا مکان بھی ہے کیا کچھ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرما رکھا ہے تو اس کی نعمتوں کا ادراک بھی ہوتا ہے اور پھر میں اس کا بندہ ہوں کس قدر میں محتاج ہوں اپنی اوقات کا بھی بندے کو اندازہ ہوتا ہے اور جیسے ڈاکس اپ نے اشارہ فرمایا کہ یہی پھر حشر کا میدان ہوگا تو اپنی اصل زندگی آخرت کا بھی ادراک ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اس کی معارفت حاصل ہوتی ہے تو اپنے آغاز یعنی رب نے مجھے پیدا فرمایا اپنے اختتام یعنی آخرت کی طرف توجہ اور رب العالمین اور میں اس کا بندہ یہ ساری معارفتیں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر بندے کو حاصل ہوتی ہیں پھر کھلے آسمان تلے بندہ کھڑا ہے شرم سار ہو کر تو اللہ تعالی بھی پسند فرماتے اس شہ کو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالی فخر کا ادھار فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ یہ دیکھو میرے بندے چلے ہیں دور دراز سے ان کے چہروں پر مٹی پڑی ہے ان کے بالوں پر مٹی پڑی ہے ان کے لباس پر مٹی پڑی ہے اور یہ نگاہیں جھکائیں میرے سامنے کھڑے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا تو بندے کی یہ ادا بندے کا یہ سب کو چھوڑ کر رب کے حضور پہنچ جانا یہ اللہ تعالی کو بڑا پسند اور حج جیسے نبی اکرم اسی معارفت کو سمجھئے کہ ساری زندگی کا حاصل کیا ہے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ سب کچھ چھوڑ کر بندہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے یہی بندے کی بندگی کا تقاض ہے کہ اپنا سب کچھ رب العالمین کے حضور لٹانے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ وہ معارفتیں ہیں جو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر بندے کو حاصل ہوتی ہیں یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ایک وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان سے بھی ظاہر ہوئی میری زبان سے بھی ادا ہوئی اور ہر نبی کی زبان سے عرفات میں ادا ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کلی شئین قدید یہ الفاظ معروف ہیں لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو اور معارفت رب العالمین کے حوالے سے اور ہماری اوقات کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں بیدہ ہی الخیر کا بھی اس میں اضافہ بعض روایات میں ہیں کیونکہ جو سے ہم کلمات پڑھتے ہیں تو ایک روایت میں مختصر ہوتا ہے دوسری روایات کے اندر تفصیلاً بھی ہوا کرتا ہے جہاں تک تعلق ہے الیوم اکملتو آلی بات اچھا الیوم اکملتو پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بات اور میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ فرمائیں کہ آپ نے ابھی دعاوں کے ذکر کر رہے تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر رہا ہے مغفرت کر رہا ہے جیسے فرشتوں سے ابھی آپ نے ذکر کیا ایک اور بات جو بہت اہم بات میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں کہ جو حجاج دعا مانگ رہے ہیں وہ تو دعا اللہ قبول کر رہا ہے لیکن حجاج جس کی مغفرت کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حاجی کی وہ دعا بھی قبول کر رہا ہے حادیث ببارکہ میں واضح ہے کہ اللہ رب العالمین حجاج کی دعا بھی قبول کرتا ہے پھر یہ ہے کہ جب اہل ایمان اگر جمعہ بھی کوئی کسی کے لئے دعا کر رہا ہے عام نماز میں بھی دعا کر رہا ہے دوسروں کے لئے یہ بڑی اہم ایک بات ہے تو بندہ جب دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کے حق میں تو دعا رب العالمین پہلے ہی قبول فرما لیتا ہے اسی لئے بہر یہ جو بات آئی کہ حجاج جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دوسروں کے حق میں قبول ہوں گی اسی لئے قرآن حکیم کہتا ہے سرط المائدہ میں آمین البیت الحرام ان کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا گیا حجاج کو جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں یہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے نکلے ہیں ان کا بھی تقدس اور اعترام ان کو پامان نہ کرنا آج لوٹ خسوٹ کی جائے اور حجاج کو پریشان کی جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے کے لئے نکلے ہیں ان کا بھی اعترام اور تقدس برقرار رہنا تم پر لازم ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ جانے والے اس سے تم پہلے ملو اور تم اس سے دعاوں کے درخواست کرو کہ وہ تمہارے حق میں وہاں پر جا کر دعا کرے اللہ رب العالمین کے حضور حجاج سے ملنا اور یہ خبر ملے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو یہ مجھ پر یہ واجب ہے مجھ پر یہ بات فرض ہے مجھ پر کہ میں جاؤں آپ کے پاس اور اپنی مغفرت کے لئے دعا آپ سے کروا ہوں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں حجاج سے ملنا کتنا ضروری ہے اس پر ذرا سبات کیجئے پھر ہم آتے ہیں اليوم اکملکلکم دینکم یہاں پہلے ہم وہ جو دوسرے کے لئے دعا مانگنے کی بات ہے اس پہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہم ارز کرنا چاہتے ہیں ارشاد امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو یہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں شاہ عیدگیت کے لوگوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے سب کے لئے دعا کرتی تھی فرمایا کرتی تھی تو میں نے پوچھا کہ مادرِ گرامی آپ اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی آپ مومنوں مومنات کے لئے سب کے لئے دعا کرتی اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی تو آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہا کہ اگر میں مومنین و مومنات میں تم لوگ اور میں ہوں تو اس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا اور اگر اس میں شامل نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مومنین و مومنات میں شامل ہوں تو وہ ہستی کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بھزت امین نہیں کہ میرا ٹکڑا ہے تو وہ جب اپنے آمال کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر آپ دیکھتی ہیں تو یہ کہ مومن کا حق یہ ہے کہ پہلے اس کے لئے دعا مانگی جائے اور پھر اگر کوئی دعا ہے تو انسان اپنے لئے مانگ سکتا ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آہ آہ آ یوں اور آپ نے آ یوں اقملت لکم دینکم کی بات کی تو جو دعائیں وہاں مانگی جاتی ہیں عرفہ میں جو اس میں بہیدکل خیر کے الفاظ آئے وہ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے خیر پہ بھی قادر ہے جو انسان کے ساتھ شر ہوتا ہے ایمان مجمل میں اور ایمان فصل میں پڑھا جاتا ہے اس بات کو لیکن یہاں بھی یدکل خیر کے الفاظ اس لیے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں شر کا کوئی تصوری نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ کچھ بھی یدکل خیر حاجی کے ساتھ اور اس کے دعا مانگنے والوں کے ساتھ جس کے لئے وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف خیر ہی خیر ہوگا کسی قسم کی ذک اور نقصان جو ہے وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ خود اپنے کو نقصان پہنچائے جو آئے مبارکہ ہے وہ خدبہ عرفات کے بعد نازل ہوئی ہے اور نماز بھی اس کے بعد پڑھئی ہے یعنی یہ عجیب بات ہے کہ السلاة و امود الدین حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اور اس خدبے کے لیے کہ جو تاریخی منشور انسانیت ہے اس کے لیے نماز کو مؤخر کے جاتا ہے اور وہاں بھی پھر آئے مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین جائے وہ مکمل کر دیا اس خدبے کے کنٹنٹس کے اوپر اگر جب ہم لوگ گفتگو کریں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ اس آئے مبارکہ کی اس سے کیا مناسبت ہو کتنی زیادہ پورا پرگرام کل کا کسی خدبے کے تعلق سے ہوگا کیونکہ اس ہم مناسق نسکس کر رہے ہیں رفتہ رفتہ جسہ جسہ آگے بڑھ رہے ہیں تو آج ہم اس پر بات لیکن جو ایک وحی نازل ہو رہی ہے اور قرآن کریم یہاں مکمل ہو رہا ہے بلکہ میں رہا ہے کہ دو تین آیات اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں یہ بھی جو تاریخ بتاتی ہے ہمیں لیکن یہ آیت کیونکہ بہت اہم ہے اس پر میں آپ حضرات سے تفصیلی بات کرواؤں گا خواتین عزرات یہاں جو گفتگو ہوئی کہ میدانِ عرفات وقوفِ عرفات کتنا اہم الحج و عرفہ پر گفتگو ہوئی دعائیں جو مانگی گئیں میدانِ عرفات میں اور مانگی جاتی ہیں ان کی اہمیت کیا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا جس کے تعلق سے دونوں حضرات نے فرمایا ہمارے علماء کرام نے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی اور یہ فرمایا کہ تمام انبیاء نے یہاں یہ دعا مانگی لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں خصوصی طور پر مانگی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ان دعاوں میں سے ایک دعا میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی ذکر بھی کیا راکٹر محسن نقوی صاحب نے حافظ ابن قیم کا زاد الماد میں یہ دعا موجود ہے اور اس میں یہ صفحہ نمبر پانچ سو پر ایک خصوصی دعا میں بریک سے واپس آنے کے بعد اس دعا سے اس پروگرام کو دوبارہ شروع کروں گا خواتین حواتین حضرات جاتے ہیں ایک بریک کے جانب واپس آئیں گے ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی آپ کے سوالات علماء کرام کے جوابات چھوٹا سا بریک اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا ہوں احبار مہترم مولانا شجاوددین شیخ صاحب گفتگو ہو رہی ہے حج کے تعلق سے ایک سیریز جس کا ہم نے آغاز کیا ہے کئی دن پہلے آغاز کیا تھا مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں خواتین حضرات آج کا موضوع میدان عرفات وقوف عرفات پر گفتگو ہو رہی ہے الحج جو عرفہ پر مستقل بات ہو رہی ہے دعائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلیم نے دعائیں مانگیں اور دعائوں کے تعلق سے جو گفتگو آپ نے فرمائی جو امت کو تبلیغ کی اس پر تفصیل سے بات ہو رہی ہے اور اليومہ اکملتو لکم دینکم واکممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ پہ بھی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ مزید بات آگے بڑھائیں گے فی الحال کوئی جو میں نے سوال پرسوں رکھا تھا آپ کے سامنے اس کا درست جواب اور آج کا سوال پرسوں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد کہلاتے ہیں صحیح جواب حضرت یعقوب علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس جانور کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیئے تھے تین آپشنز ہدھد مچھلی یا چیونٹی درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021345 27009 021345 28061 اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈرس ہے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 خوضین حضرت دعائیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمائیں میدان عرفات میں میں نے ارز کیا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ان دعاوں میں سے ایک دعا میں رکھوں گا اپنے علماء کرام کے سامنے اور آپ کے سامنے کے سرکار دعالم وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیا دعا مان رہے اور کس انداز سے کئی دعاوں میں سے ایک دعا یہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد یہ کتاب بہت مشہور کتاب اس کی دو جلدیں ہیں اس یہ دعا میں پیش کرتا ہوں لا الہ الا اللہ بعدہ لا شریک اللہ لہو الملکو ولہو الحمدو وہو اللہم جل فی قلبی نوراں وفی صدری نوراں وفی سمعی نوراں و بسری نوراں اللہم مشرہ لی صدری ویسر لی امری وعوذ بکا من اللہ اکبر میں ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اے اللہ تیرے سے وقت کوئی محبود نہیں تُو کارساز ہے تُو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیری ہی بادشاہی ہے تیری ہی حمد ہے اور تُو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے میرے سینے میں نور میرے کانوں میں نور میری آنکھوں میں نور بھر دے اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کان آسان فرما دے اور قلب کی وسوسوں اور پریشان امری اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے جو رات کے وقت داخل ہوتی ہے اور جو دن کے وقت داخل ہوتی ہے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ہواوں کے ساتھ چلتی ہے اور زمانے کے محلقات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں راکسا یہ نظیم دعاوں میں سے ہے کہ جو عرفے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں اور یہ منقول ہے کہ آپ نے وقوف عرفہ میں بار بار قابع کی طرف من کر کے آپ نے بار بار دعائیں مانگی ہیں اس میں جو سب سے ایک اہم بات ہے سمجھنے کی کہ جیسے آپ نے کہا وجہ وجود کائنات لولاک اللہ ما خلقت الافلاک کے منزل پہ جو فائز ہو اور انکا لعلا خلقن عظیم کے منزل پہ جو فائز ہو جس کے لیے یہ کہاو کہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسواتن حسنا وہ اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کے جب دعا مانگ رہا ہے تو وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ پہلے تو اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے قدرت کا اقرار کہ انکا اللہ کل شہن قدید تیرا کوئی شریک نہیں اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ انسان کے ہدایت کے راستے اور انسان کی گمراہی کے راستے مشاہدہ ہے کچھ دیکھتا ہے اس کو دوسرے طرح سے انٹرپیٹ کرتا ہے اپنے خالق سے دور ہو جاتا ہے کانوں سے سنتا ہے لوگوں باتیں سنتا ہے اس کو غلط انٹرپیٹ کرتا ہے چلا جاتا ہے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے اس پہ اس طرح سے میں عمل کروں یا نہ کروں یہ تینوں چیزیں ہیں جن کا قیامت میں حساب لیا جائے گا قرآن مجید کے آیت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کر کہ ان تینوں چیزوں میں چاروں چیزوں میں پروردگار میرے لئے نور بھر دے کہ یہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پہ ہوتے ہوئے ہدایت کے اہدنہ صراط المستقیم کا یہ تسلسل ہے اس دعا کا تسلسل ہے کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کس گنتی شمار میں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور ہمیں فردر ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو کچھ حاصل ہو گیا ہے ہم گمراہی سے بھی اس کے وجہ سے بچے ہوئے ہیں بلکہ مسلسل توفیق الہی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو تو بادست خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بادست خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اپنے خالق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے کو مخلوق ہی سمجھتے ہیں اپنے کو خالق کے برابر نہیں سمجھتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ مجھ سے زیادہ کون استغفار کرنے والا ہے حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ ام الممنین آپ فرماتے ہیں آپ بھی استغفار اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ پنجھ اللہ ہوئے بھڑا کچھ قوز لیتے ہیں السلام علیکم جی علیک بھائی آپ اور تمام معذی ظلمہ اکرام اور میری آواز اس چینل کے ذریعے سے جہاں جہاں تک پہنچ رہی اس سب کی خدمت میں سلام علیکم جو پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ خیر الجزا اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے بس میں دو وجوہات سے فون کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ میں اس کارے خیر میں کم سے کم اس طرح شامل ہو جاؤں اور روز آخرت آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے میرے بھی بخشی ہو جائیں اور ایک گزارش یہ کرنی کے لیے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس وقت یہ نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے اگر یہ نہ آئے تو بہتر ہے کرکٹ بگرہ کے حوالے سے آ رہی ہوتی ہے توجہ بڑھ جاتی ہے دیکھنے والے کی اور دوسرا یہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت ہوتی ہے اس کا حوالہ اگر دے دیا کریں کہ کس سورے سے اور کون سی آیت ہے تو آگے ہمیں اس کو دیکھنے میں اور آسانی ہو جائے گی اور باقی تو آپ کا پروگرام خود اتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سوالات کی کوئی گنجائیسی میں دنیا آتی ہے الوکہ ایک ارز کرنا چاہوں گا صرف بس بہت خوشی ہو رہی یہ پروگرام دیکھتے ایسا لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ میدانِ عرفات میں اور وہاں پہنچاؤں گا اور اللہ سارا مجھے اس پروگرام کے سبتوں میں دوبارہ وہاں جالے جی توفیق اطاف فرمائے سلام علیکم اور اچھا آپ کی بات کا جواب میں دے دیتا ہوں کیونکہ یہ انتظامی معاملات اس پر میں بول سکتا ہوں دین کے معاملات میں ہم رجوع کرتے ہیں کہ صورت کونسی ہے آیت کونسی ہے اس کے ساتھ یہ کہ جب حدیث بیان ہو تو کونسی کتاب باپ کونسا حدیث نمبر کونسا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ ایک آدھ دن میں آپ یہ دیکھیں گے آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے اگلی کال دیتے ہیں اسلام علیکم جنابے والا فرمائیے سر میرے ایک سوال ہے کہ میں آج کرنے گیا تھا تو میرے پہوں پہ وہ خراشی لگی تھی مجھے اس کا وہ آج کا وہ جمسہ جرمانہ ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا پاؤں پہ تار دینا پڑے گا وہ خراشی لگی تھی خون اتنا زیادہ نہیں نکلا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بال بھی اگر وہ دور جائے تو اس پہ بھی جرمانہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے کیا یہ پاؤں میں کوئی تار لگ جائے تو خون بہا تو اس پہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے وہ معاملہ ہوتا ہے صرف کہ خون اتنا بہ جائے کہ وہ وضوح کے پر تو اس کا اثر کچھ آ سکتا ہے لیکن اس کا تعلق دم سے جس کو بھائی نے جرمانہ جی ہاں وہ دم کا وہ اس سے تعلق نہیں ہے اچھا ہم اس پر دوبارہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ میدان عرفات میں یہ دعا ایک تو دعا جو اس پر ڈاکس صاحب میں تفصیل کی بہت بات کی میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کرنا چاہیں دو تین چھوٹی مختصر سے باتیں بریک سے پہلے ڈاکس صاحب نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا تو میں یہاں ایک حدیث کو کرنا چاہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمام مؤمنین مؤمنات کے لئے دعائیں کرتا ہے ایک روایت میں ستائیس مرتبہ کا ذکر بھی آتا ہے روزانہ تو وہ مستجاب و دعوات میں شامل ہو جاتا ہے یعنی ان لوگوں میں جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے یہ بات بھی بریک سے پہلے آ رہی تھی کہ جو حجات جارے ہیں ان سے ہمیں دعا کے لئے درخواست کرنی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے میرے لئے دعا کرنا جب وہ عمرے پر جاتے تھے یعنی ہم جن کی دعاوں کے محتاج ہیں وہ ہمیں یہ عمل سکھا رہے کہ تم دوسروں سے دعا کے لئے درخواست کیا کرو اور تیسری بات جو ہمارے بھائی نے حوالے کے بعد کی بہت اچھی تجویز ہے آج کا حوالہ وہ چاہے تو نوٹ کر لیں سورہ عمران آیت نمبر 133 اور 134 کی آج ہم نے تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی باقی جو دعا زاد المعاز سے آپ نے نقل کی بہت ہی امدہ دعا اور ڈاکس نے بڑا خوبصورت اشارہ کی میں چاہوں گا قرآن کی اس آیت کا حوالہ بھی آ جائے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلْ أُولَئِكَ قَانَ عَنْهُمَ اسْقُولَ یہ سمعات یہ بسارت یہ دل ان سب کے متعلق سوال ہوگا تو یہی وہ راستے ہیں یا ٹولز یا ذرائع ہیں کہ جن کے اندر انسان اگر خیر کے جذبے سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو وہ ہدایت کو پا لے گا اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم جن کے توسط سے ہمیں کتابِ ہدایت ملی اور رہنمائی ملی وہ بھی اتنے بڑے آخری سب سے بڑا اجتماع آپ کی زندگی کے یہی تھا وہاں بھی دعائیں مانگ کر ہمیں بتا رہے ہیں اور جیسے ایک ڈاکس صاحب نے بشاہت فرمایا کہ یہ جو عبدیت کا اظہار کاملہ ہے وہ رسالت معاف علیہ السلام کے طرز عمل میں دکھائی دیتا ہے اور دعا عبدیت کی معراج ہے اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعا هو العبادہ الدعا مخ العبادہ ترمیزی شریف کی روایت کہ دعا ہی عبادت ہے تو یہ جو عرفات میں کھڑے ہیں بندے بن کر عاجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ اس عاجزی کی انتہا ہے کہ بندہ اپنی بیبسی کا اظہار رب العالمین کے سامنے کر دے اور اللہ کے رسول اگر یہ اتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اتنی دعاوں کا اظہار کر رہے ہیں شرور سے بچنے کے لئے ہدایت کے حصول کے لئے تو آپ سوچئے کہ ہم کس قدر محتاج ہیں ہمیں کس قدر اللہ رب العالمین سے مانگنے کی ضرورت ہے اور ایک اور بات بھی مارس کر دوں کہ دعائیں کم منقول ملیں گے ہمیں کتابوں میں اس کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ عرفات کا یہ موقع یہ رف سے براہ راز راز و نیاز کی باتوں کا معاملہ ہے تو بہت کم ہمیں منقول ملے گا رسالت معاملی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں کیا کچھ انفرادی طور پر آپ نے مانگا ہوگا اور یہی انفرادی پیشی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے سور مریم کے آیت نمبر پچانوے میں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَا ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو میدانِ عرفات یہ آخرت کی یاد دہانی ہمیں کراتا ہے ایسے ہی رب کے سامنے تم نے اکیلے پیش ہونا ہے اکیلے کھڑے ہونا ہے نہ باپ نہ ماں نہ بیوی نہ اولاد کوئی شئے تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تم اور براہ راست تمہارا رب تمہارے سامنے ہوگا اگتیشی ہو کر رہے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے اور وہ بات جو آپ نے بھی فرمائی کہ اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ دعا ابراہیم یہ سامنے آ رہی ہے بار بار کچھ کاؤز لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اسلام علیکم وَعَلَيْكَمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَارَكَاتُ جناب وَالَا فرمائیے سر سر سبیرِ عانیس بھائی آپ کا بولان بوچ ہے ماشاء اللہ میرے تو سے آپ کو بہت بہت آپ کی چینل گروہ کو اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دیکھا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے آمین سلام آمین تو علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ جب حدیث شیر میں ہے کہ حجاج اکرام گھر سے چلے تو حج کیلے جب حج سے واپس آئے اس کی زیارت کریں اس کے گھر آنے سے پہلے پہلے غنا معاف کر دی جاتے ہیں جو دیکھنے والا تا زیارت کے لیے جو دیکھنے والا ہے جب حجاج اکرام گھر سے جاتے ہیں تب لستی میں ہم کونچ ہی دعا مانگی جاتی ہے یا ان سے کہیں کہ ہمارے لئے کیا دعا مانگے مدان عرفات میں اچھا آپ کا سوال یہ ہے نا یہ اچھا سوال ہے یہ کہ کون سی دعا کی درخواست کی جائے حجاج اکرام سے اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم زہدہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے جی زہدہ صاحبہ مجھے سوال یہ کرنا تھا میں مرشاللہ خود حج کیا ہوا ہے اچھا اور میں اپنی والدہ کے لیے حج بدل کرنا چاہتی ہوں میں خود بھی جوب کرتی ہوں کیا مجھے ان کے حج بدل کے لیے اپنے پیسے سے حج کر سکتی ہوں یا شہر کی کمائی ہونا لازمی ہے اچھا ایک بات یہ صرف یہ فرما دیجئے کہ والدہ صاحبہ پہ جو قرض ہے کیا وہ قرض والدہ صاحبہ نہیں دیں گی تو کیا آپ وہ قرض دے سکتی ہیں والدہ صاحبہ پہ پھر اگر کوئی قرض ہوا تو کیا آپ کو قرض اس کا دے سکتی ہیں آپ دیں گی وہ قرض اگر آپ وہ دیں گی تو پھر آپ حج بدل ان کی جگہ کر سکتی ہیں یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے یہاں پر ارز کرنے کی پوشش کی ڈاکسا پہلے یہی سوال حج بدل کے حوالے سے منہ دی طور پر بات یہ ہے کہ حضور صاحب نے یہ دلیل دی آپ نے فرمایا کہ اگر قرض ہوتا تم ادا کرتے تو وہ ادا ہو جاتا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت تھے تو دوسری بات یہ ہے کہ حج بدل اگر کرنا ہے تو اس میں شہر کے پیسہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ اگر شہر خود اس کو بزل کرنے کو تیار ہو ورنہ یہ کہ آپ کو اپنے پیسے سے حج بدل کرنا چاہیے یا اگر ان کا پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں ان کے جگہ پیاد افضل یہ ہے یہی جواب پہلا سوال جو آیا تھا حجاج اکرام جب روانہ ہو رہے ہیں تو ان سے کس دعا کی درخواست کی جائے گی اصلا یہ بڑا ایک دلچسٹ سوال ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کبھی کون کون سی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اب مزاجوں کے اعتبار سے بھی بات ہوتی ہے لیکن اصولی بات تو یہ ہے کہ جو دعائیں خود رب العالمین نے ہمیں سکھا دی قرآن حکیم میں اپنے انبیاء کے ذریعے اور پھر وہ دعائیں جو رب العالمین رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دی ان سے قیمتی دعائیں تو کوئی نہیں ہو سکتی اس حوالے سے چاہے وہ حجاج ہوں یا ہم لوگ جو ان سے دعا کے درخواست کرتے ہیں ہمیں یاد دکھنا چاہیے کہ عام طور پر ہمارے دعائیں پڑھ ہی جاتی ہیں حالانکہ دعاوں کو مانگنا چاہیے ہم عربی میں عدہ تو کر لیتے لیکن مفہوم ہمارے علم میں نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی دعائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو ہم بھی اپنے معمولات میں شامل کریں اور حجاج سے بھی کہیں کہ ہمارے حوالے سے دعائیں کریں مگر اس کا ترجمہ اس کا مفہومی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اب ایک دو باتیں ہیں مثال کے طور پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کتنی جامع دعا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک صحابی کو جامع ترین دعا سکھائی کہ اللہم انی اصلکو من خیر ما سألک منہو عبدو کا و نبیو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام خیر اور بھلائیوں کا جن کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تمام شرور سے جن سے بچنے کی درخواست اے اللہ تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سامنے رکھی یہ وہ جامع ترین دعائیں ہیں جو کہیں قرآن میں کہیں احادیث میں ہمیں ملتی ہیں پھر میں اس کر رہا تھا مزاج کے اعتبار سے کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ دعا کروالی جائے اپنے لیے بھی اور خود بھی کی جائے دوسروں کو بھی کہا جائے کہ اللہ اپنا محتاج بنا اور محتاجوں کی محتاجی سے ہمیں محفوظ ہے کل مخلوق محتاج ہے کیا دے دے گی ہمیں کسی نے کہا کہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر پیدا فرما دے کسی نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی کل ہمارا حشر ہو تو اس حال میں ہو کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے کسی نے کہا اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اب یہ مزاجوں کے اعتبار سے بات ہے لیکن بارحال میں تو ترجیح اسی بات کو دینے کی گردارش کروں گا کہ قرآن حکیم کی دعائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اس حوالے سے یہ درخواست کی جائے کہ ان دعائوں کو کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعائوں میں اپنی نیتوں میں یاد رکھا جائے ایک بات مکشو جادین شیخ صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ جو یہ دعا کرتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم تو اس کو دنیا کی حسنات ملتی ہیں آخرت کے میں اس کا کوئی نصیب نہیں اور جو یہ دعا کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم کہ دونوں کی جب وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جائے وہ دونوں جگہ اور اس حسنات میں جتنی پہلو انفرادی طور پر لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے شجادین شیخ صاحب میں ذکر کی ہیں اگر انسان دیکھے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں ساری کی ساری چیزیں آئے جاتی ہیں تو یہ دعا سب سے جامعے دعا ہمارے خیال میں ہے اور یہ جو حجاج اکرام جائیں ان سے ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ ان کی دعاوں میں ہمیں وہ شامل کریں اور دوسری چیز یہ جو آپ نے مزاج کے اعتبار سے میں درخواست کروں کسی حاجی سے کہ جب آپ جائیں تو ان سے کہیں کہ دعا یہ کریں میری طرف سے کہ اللہ میری مغبرت فرمائے اور مجھ سے راضی ہو مجھ سے دین کا کام لے اپنے جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اقامت دین ذمہ داری ہے میری میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی صرف راضی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی تو یہ ضروری ہے کہ مقام مسلم سے واقفیت ہو کہ مقام مسلم ہے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر فائز کیا جس مقام پر فائز ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی تھی امت محمدیہ کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہمیں بنا دیں اور وہ انبیاء کی دعائیں ہمیں بیٹھے بٹھائیں ہم امت محمدیہ کا حصہ ہو گئیں کتنا بڑا مقام ہے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کچھ ہم کہتے ہیں یہ شہدت گئے عالم میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں وصل ماہ ہونا اور چومی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ حرام اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا الیوم اکمل طولکم دینوں کم پر کچھ بات کر کے پھر ہم مشکل حرام کی طرف چلتے ہیں جی شیخ صاحب صورت المائدہ کی یہ آیت نمبر تین ہے اور یہ جو حجت الودا کا موقع تھا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ یہ سب سے بڑا اجتماع ہے سوالاق یہ ایک روایت کے مطابق ایک لاک چوالیس ہزار صحابہ اکرام آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس موقع پر جیسے کہ ڈاکسٹر پر اشار فرمایا اللہ سے ہم بات کریں گے کہ خطبہ حجت الودا وہ تمام انسانیت کے لئے جو منشور ہے اس کا خلاصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور اس مناسبت سے اس سے قبل یہ آیت کا نزول یہ اعلان اس سے قبل کبھی نہیں ہوا یہ خاتم النبیین پر آ کر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے دن لوگوں میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا وہ ہدایت جو الہامی راستے سے آ رہی تھی اس کی تکمیل ہو گئی ہے اور دین اعزت دین دیا گیا ہے آگے اسی لئے آگے آتا ہے وَاَتْوَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی وَرَوْدِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَ میں تم سے راضی ہو گیا اسلام کے ساتھ بطور دین کے دین ایک نظام حیات کا نام ایک سسٹم آف لائف کا نام ہے یہ چند عبادات یا رسومات تک محدود نہیں ہے جو بدقسمتی سے آج ہم نے اس کو فقط ریلیجن کا تصور دے دیا ہے جو انسان کی صرف انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے جبکہ رب نے اسلام کو دین کے طور پر ہماری لئے پسند کیا جو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کے لئے رہنمائی عطا کرتا ہے اور جب رب نے مکمل فرما کر دین عطا کیا تو رب نے تقاضہ بھی کیا سورة البقر آیت امت دو سو آٹھ میں ادو خلو فی السلمی کا فتن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اگر تم سمجھتے ہو عقیم السلام اس کا ترجمہ نماز قائم کرو تو وہ رب کہتا ہے عقیم الدین دین کو قائم کرو ایک نماز تمہاری مسلح پر ہوگی مسجد میں ہوگی اس میں بھی تطبیر بلند کرو گی اللہ اکبر کی وہی تطبیر تمہاری معیشت میں معاشرت میں سیاست میں عدالت میں حکومت کی سطح پر بھی بلند ہونی چاہیے جو تین مرتبہ قرآن کہتا ہے ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار اللہ رب العالمین کے لئے تو وہ ساری نظری رہنمائی فکری رہنمائی انہامی ہدایت کی صورت میں آگئی رسالت ماب اس سے مکمل فرما کر گئے قائم کر کے گئے اب امت مسلمہ سے مطالبہ ہے جو دین مکمل تمہیں عطا ہوا جس کا نفاظ محمد اور رسول اللہ کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اٹھو اور پورے کے پورے دین کے اندر پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں اتخلو فیصل میں کافہ اس میں ہم عشاء مبارکہ پر دو باتیں ہم ارز کرنا چاہیں گے اس میں دو مستقل الفاظ استعمال ہوئے الجامو اکمل تو ایک تو کمال کی بات دوسرے اتمام کی بات دونوں باتیں ساتھ ساتھ اس میں کی گئی اکمل کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن جو کچھ احکام نازل ہونا تھے جس جس اس سے شبہ حیات سے مطالق جزیات تک وہ سب کی سب تمہیں دے دے گئیں اللہ اور اس کے رسول کے اور دوسرے اتمام کی بات ہے کہ یہ نے اب یہ خاتمہ ہے اور اس کے بعد پہ کسی دوسرے دین کی کسی دوسرے نبی کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہش گی تو گویا دونوں حیثیتوں سے یہاں پہ دین کو کامل بھی قرار دیا گیا ہے اور متمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متمم ہیں اس کو تمام کرنے والے ہیں تو خاتمہ جو ہے دیان کا کہ اب کوئی اس سلسلے میں کوئی نئی بات جو ہے وہ نہیں آئے گی یہ دونوں چیزیں ایک ہی آئے مبارکہ میں جمع کر دی گئی ہیں اور ان دونوں کو جمع کر کے یہ کہا گیا ہے کہ دین کی نہیں دو خصوصیات کی وجہ سے اسلام کی نہیں دو خصوصیات کی وجہ سے بطور دین ہم نے تمہارے لئے اس کو پسند کیا اور ایک لاکھ چوبی سزا انبیاء میں سے کسی ایک نے بھی اور پھر یہ فرمایا کہ کہ جو اسلام کے سوا کسی اور نظام حیات کو بطور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے قبول ہی نہیں کرے گا اور انجام کار وہ خاصرین میں سے ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ٹھیک ہے قرآن کریم مکمل ہوا اور رہتے دنیا تک نجات قرآن کریم کو سمجھے بغیر اس پر ایمان لائے بغیر ممکن ہی نہیں اور قرآن لانے والے پر پر بھی ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے پوری کائنات کی ٹھیک اچھا اس آیت کے بعد بہت گفتگوی اس پر ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمارا بہت محدود ہے شجا صاحب مشہر حرام کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ایک وادی محصر آتی ہے حضور کیا فرماتے ہیں تیزی سے چلو یہاں سے آپ تیزی سے چلو کیوں فرمایا اچھا ایک بات درمیان میں یہ بھی مختصرا کہ عرفات کے میدان کو آپ دیکھئے پورے حج کے معاملے میں مناسق میں دیکھئے عقل کو بار بار زبا کیا گیا ہے اور پورے سال کوئی شخص میدان عرفات میں بیٹھ جائے کچھ نہیں ملے گا لیکن آج نہ پہنچے تو اس کا حج نہیں ہوگا عقل کو ایک طرف رکھ دیا گیا عام طوبہ نماز مقرر اوقات میں فرض ہے لیکن عرفات میں کیا کہا گیا حروب ہو گیا اب یہاں سے نکل پڑو مغرب ادا نہیں کرنی آج جب ہم کہیں نماز ادا کرو تو اس وقت دین یہی ہے اور جب ہم کہیں کہ ادا نہ کرو تو اس وقت دین یہی ہے عقل نیچے رہے گی اللہ کا حکم اوپر رہے گا یہ ساری عقل کو ایک طرف رکھوا دیا گیا کیا اچھے بات کہ عقل نیچے رہے گی احکام خدابندی اوپر رہیں گے یعنی عقل وحی کے تابع رہے گی ہمیشہ قیامت تک یہ عقل پرستوں کی طرف ایک پیغام ہے صرف پیغام نہیں بلکہ اس تصور پر بہت بڑی ضرب ہے جو اللہ تعالی حج کے ایک ایک مناسق کی تفصیل میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے مشہر حرام پر تفصیل ہم بات کریں گے ایک پرچی نکال کر آپ دیجئے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو چجا صاحب تاکہ محسن نقوی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا طوفہ بھیج رہے ہیں یہ عبدالشکور صاحب ہیں لاہور سے عبدالشکور صاحب لاہور سے عبدالشکور صاحب آپ کو کتابوں کا طوفہ مبارک ہو صحیح جواب آپ نے بھیجوایا کوئی اس کمپوٹیشن میں خواتین و حضرات حج کے سلسلے میں مناسق کے تعلق سے سیریز کا جو ہم نے آغاز کیا رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہم نے وقوف عرفات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ظاہر احاطہ نہیں ہو سکتا بڑے بڑے موضوعات ہیں اب یہ اتنی اہم آیت کہ اس آیت پر کئی پرگرام ہو سکتے ہیں لیکن اب ہمیں کیونکہ آگے بڑھنا ہے دیگر موضوعات بھی ہمیں لانے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جل ہم اس حج کی سیریز کے بعد ہم سماجی موضوعات بھی انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے ایک بہت اہم موضوع یہ کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں مسلمان معاشروں میں جنسی بحراربی کیوں بڑھ رہی ہے ہمارے معاشروں میں استاد کا کردار وہ کیوں نہیں رہا جو ماضی میں استاد کا کردار ہوتا تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے کی تعلیمات کیا ہیں خواتین و حضرات کل لیکن ہم بات کریں گے مشہر حرام کے تعلق سے اور جو بات میں نے یہاں رکھی ایک سوال اس پر بات شروع کریں گے کل کہ جب وادی محصر سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی جمعین روانہ ہو رہے ہیں گزر رہے ہیں تو تیزی سے سفر کرنے گھوم دیا جا رہا ہے کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ اسی وادی میں ہوا تھا خواتین و حضرات کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ